صافیہ حضرات آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ بلوچستان میں لاکڈاؤن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور اسی لاکڈاؤن کے سلسلے میں باقی جتنے بھی ایرنجمنٹس ہیں آئیسولیشن وارڈز ہیں فیسلیٹیز ہیں آسپیٹلز ہیں کارنٹائن سینٹرز ہیں وہ تو بلوچستان گورنمنٹ نے اسٹیبلش کر لیے ہیں ایک اہم ایشیو جو سامنے آ رہا ہے وہ ہمارے وہ لو انکم لوگ جو ڈیلی ویجز پہ صبح کماتے ہیں شام کو اپنے بچوں کو کانا کھلاتے ہیں میڈل کلاس کے وہ لوگ جن کا جو روزگار ہے وہ اس لاکڈاؤن کی وجہ سے بڑا متاثر ہوا ہے اس میں شاپ کیپرز بھی ہیں اس میں وائٹ کالر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ بھی ہیں اس میں آکرز بھی ہیں اس میں ہمارے رکشہ ڈریورز بھی ہیں دیگر پبلک ٹرانسپورٹ سے منسلک ڈریور ازرات ہیں کلینر ہیں مختلف دیاری دار لوگ ہیں اور وہ لوگ جو پلمبر کا کام کرتے تھے وہ لوگ جو رنگ روغان کا کام کیا کرتے تھے اس طرح کے اکیس پروفیشنز جاہر بلوستان گورنمنٹ نے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اب اس کی ضرورت بھی ہے یہ عوام کا حق بھی ہے کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے اور ان کو راشن فرام کرے اس سلسلے میں باقی تین صوبوں نے بھی اپنے اپنے طور پر میجرز اٹھائے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے بھی اٹھائی ہے فیڈل گورنمنٹ نے تو احساس پروگرام کے تحت اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیکیجز اناؤنس بھی کر لی ہیں ہمیں اس میں ایشو دو درپیش آ رہے تھے ایک تو یہ کہ پراپر ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں کہ جو مستحقین ہیں ان تک جو گورنمنٹ کی جو اسسٹنس ہے پیکیج ہے ان تک کیسے پہنچایا جائے دوسرا چونکہ کرونا کا جو یہ لاکڈان کا مین مقصد ہے وہ بیڈ کو کراوڈ کو ڈسکریج کرنا ہے یہ ایس او پیز میں شامل ہے اور راشن کی تقسیم میں ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو مخیر حضرات نے کوٹا میں بھی جن جنہوں نے راشن تقسیم کیے وہاں پہ بھی موب کی شکل لوگوں نے اختیار کی کراچی میں بھی گزشتہ دنوں ایک ویل فیر آرگنائزیشن نے علنکہ بڑا ایک ویل نون ویل فیر آرگنائزیشن ہے ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اس زمن میں لیکن وہاں پہ جو کراوڈی کا ٹی وی جو بیڑی کا ٹی وی ایک تو وہ ایس او پیز وائلیٹ ہوئے اور پھر کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے ایک تو وہ ایس او پیز کو باہر صورت انشور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھی میں ہم ڈیوائٹ کر رہے ہیں وہ جو مستحقین ہیں ان کو دو کیٹیگری میں ایک وہ کیٹیگری جس کو ہم دیاری دار کہتے ہیں روزانہ عجرت کر کے کام کماتے ہیں لور میڈل کلاس کے لوگ اور دوسرا وہ کیٹیگری ہے جو ہمارا سفیت پوشت اب کا جو بیروزگار ہو گیا ہے جو شاپس میں کام کرتے تھے جو مختلف وائٹ کالر ریلیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے تھے ان دونوں کو کیٹیگری کو ہم نے علیدہ کیا ہے اور جو ڈیٹا ہم انہیں کلیکٹ کیا اب تک ہم نے فوکس رکھا ہے جو وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو اس کے بینفیشری نہیں ہیں ہمارے ڈائی لاکھ سرکاری ملازم ہیں وہ مائنس ہیں اس پیکج سے تو اس زمین میں جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ ٹو فیزز میں اور جو حاج کا جو فیز میں انانس کرنے لگا ہوں یہ ٹرانزیشنل فیز ہے اور جو مختصر فیز ہے اس کے بعد سیکنڈ فیز اس میں ہمارے جو براڈر فیملیز تک ہم نے پہنچنا ہے وہ سفید پوش طبقہ کہ جو بھوکا سونے کو ترجیح تو دے سکتا ہے لیکن آتھ نہیں پہلا سکتا اس کی عزت نفس کو مجرور کیے بغیر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیکنڈ فیز میں ہم جو والنٹیئر ایک فورس ریز کر رہے ہیں بلوشتان گورنمنٹ اُتھ سفید پوش طبقہ کو اس کا عصہ بنائیں گے اُن کے سرویسز اُس میں ہم لیں گے اور وہ ایک باوقار شہری کے طور پہ رضاکار فورس میں اپنے خدمات بھی سر انجام دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیکج جو ریلیف کی شکل میں ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں اسے ایک اچھا پیکج انہیں سٹیپینڈ کی شکل میں ہم دیں تاکہ ان کا کچن بھی چلتا رہے اور عزت نفس بھی مجبور نہ ہو اور باوقار شہری کے طور پہ اپنے خدمات بھی سر انجام دیں تو فرسٹ فیز جو ٹرانزیشنل فیز ہے اس میں بلوشتان گورنمنٹ نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ جتنے ڈسٹرک ایڈمنسٹیشن ہمارے ڈپٹی کمیشنر ان کے ڈسپوزل پہ ایک سپیسفک رقم وہ ہم نے بجوائے دیا ہے اور اس فیز میں وہ دیاری دار طبقہ روزانہ کی اجرت کی بنیاد پہ کمانے والا لوگ ہیں ان میں راشن تقسیم کی جائے گی اور اس میں سٹیٹیجی دو قسم کیوں گے ایک تو وہ جو سکیٹر دور دراز ایریا میں لوگ رہتے ہیں ان کے گھر ایک دوسرے سے دور دور ہیں ان کے دور سٹیپس پہ راشن فرام کی جائے گی لیکن وہ ایریا جو ہم نے ایڈیٹیفائی کی ہیں جہاں پہ بہت غریب لوگ رہتے ہیں مفلوک اللہ لوگ رہتے ہیں ڈیلی ویجز والے لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پہ اگر محلے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ان کے گھر ہیں وہاں دور سٹیپ پہ اگر یہ راشن کسی ایک گھر میں پہنچائیں گے تو اگلے گھر والوں کو پتہ چلے گا وہ بیڑ کی شکل اختیار کر سکتی ہے اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے سٹیٹیجی یہ ہے کہ اس محلے میں جو اسپیسفک کوئی ایریا ہے وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے کوئی دفتر بھی ہو سکتی ہے عمارت بھی ہو سکتی ہے وہاں پہ لسٹ ہے ہم نے کچھ کلیکٹ کر لی ہیں باقی آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں لوگوں کو وہاں پہ ایک ایس او پی کے تحت کیو میں ان کو ایک ایک کر کے بلائے جائے گا اور وہاں پہ ان میں راشنگ تقسیم کی جائے گی اور دوسرا جو ہے بلوستان گورنمنٹ نے ایک الپ لائن ہم نے کل اسٹیبلش کیا ہے ٹرپل ون فور ڈبل زیرو فور ڈبل زیرو اس اور یہ سی ایم سیکٹرٹ میں ہی اس کا آفس جو ہے وہاں پہ اسٹیبلش کیا جا چکا ہے وزیرالہ بلوستان جام کمال صاحب کی خصوصی عدائت پہ فوری طور پہ اس پہ کام کا آغاز ہوا اور یہ یونٹ ہم نے فعل کیا کل اس کو ہم نے الپ لائن بھی اسٹیبلش کیا ہے الپ لائن دو پرپس سرف کرے گی ایک تو کسی بھی شخص کو اگر یہ شبہ گزرتا ہے کہ اس میں کرونا کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ اس الپ لائن پہ کال کرے گا اور وہ اپنے ڈیٹیلز شیئر کرے گا اس کال پہ اور پھر جو ہمارا الپ لائن ہے وہ ڈیٹا لے کے آر آر ٹی کا جو ہمارا فورس ہے ریپیڈ ریسپانس ٹیمز وہ وہاں پہ اس ایڈریس پہ پہنچیں گے فردر اس کے سکریننگ کریں گے سٹری پوچھیں گے اگر علامات واقعی میچ کرتے ہیں کرونا سمٹم سے تو پھر ہمارا فردر جو ہے پی او سی ایک سیٹ اپ ہے ڈاکٹر کھمالان اس کو ایڈ کر رہے ہیں وہ ریپورٹ وہاں پر شیئر کیا جائے گا اور اس بات پہ اگر ڈاکٹر صاحبان کا کنسنسز ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کالر میں اس کمپلینینڈ میں کرونا کے علامات پائے جاتے ہیں اور سسپیکٹڈ کیس ہے تو پھر اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ فیڈل گورنمنٹ سے بڑا پوچھا جائے رہا ہے پبلک سے پوچھ رہی ہے سوشل میڈیا بھی بلوستان گورنمنٹ سے ہم سے پوچھ رہے ہیں استفسار کر رہے ہیں کہ اب تک فیڈل گورنمنٹ سے بلوستان گورنمنٹ کو کیا کیا اسسٹنس یا انداد فراہم کیا گیا تو اس زمین میں مختصر سے ایک ڈیٹیل دوں گا فیرس تفصیل اس کی جو ہے وہ طویل ہے اب تک فیڈل گورنمنٹ سے ہمیں این نینٹی فائف کے پچاس ہزار نو سو ساٹھ ماسک جو ہے وہ مل چکے ہیں سرجیکل ماسک ہمیں پندرہ ہزار سرجیکل گلوز ہمیں سینٹیس ہزار سینٹائزرز اینڈ سینٹیٹائزر بارہ ہزار دو سو سرجیکل کیپس ہمیں پندرہ ہزار اور پی پی ای کٹس جو ہے وہ دو ہزار اب تک ہمیں مل چکے ہیں اس کے علاوہ ٹینٹیج اور دیگر کافی سامان بھی ہے یہ سامان سارا جو ہمیں ملا ہے یہ ہم نے نو مختلف ہسپیٹرز میں بلوشتان کے یہ ڈسٹیبیوٹ کر دی ہیں کچھ پہنچ گئے ہیں کچھ ڈسپیچ ہو رہے ہیں اور ہمارے جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے علاوہ دا سے چائنہ میں بلوشتان گورنمنٹ نے سات لاکھ پچاس ہزار این نائنٹی فائف ماسک چار ہزار پانچ سو پی پی کیٹس چار ہزار فل بارڈی پروٹیکٹیو گیٹس اس کا آرڈر ہم نے پلیس کیا ہے جو چائنہ میں چونکہ سکیجول جو فلائٹس کی ہے وہ توڑی ڈسٹرب ہے جو ہی فلائٹ وہ ڈسٹرمبینس ختم ہوتی ہے اور فلائٹس پرواز شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو ہمارا جو ہم نے آرڈر کیا ہے یہ سارا سٹاک ہمارا پہنچ جائے گا اور تمام ڈاکٹر صاحبان کو وہ انشاءاللہ ہم فرام کریں گے اس کے علاوہ بلوستان گورنمنٹ نے ڈونرز کے ساتھ رابطے کیلئے جس میں انجیوز ہیں انٹرنیشنل انجیوز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کیلئے ایک سینئر آفیسرز پہ مجتمع ایک کمیٹی کانسٹیچیوٹ کی گئی ہے جو انٹرنیشنل ڈونرز مخیر ارزرات اور دیگر ڈونرز سے رابطہ کریں گے اور جو جو اسسٹنس جس جس سیکٹر میں بلوستان کو فرام کر سکتے ہیں وہ فرام کریں گے اور جو لوکل ہمارے مخیر ارزرات ہیں جو اپنے طور پہ جا کے مختلف ڈسٹس میں روڈوں پہ جا کے لوگوں کو الپ آؤٹ کر رہے ہیں راشن ان میں تقسیم کر رہے ہیں ان لوگوں کو کوارڈیریٹ کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی کانسٹیچیوٹ کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ہم اپریشیٹ بھی کر سکیں ان کے ساتھ مل کے انگیج ہو کے اس ان کے وہ تمام جو راشن تقسیم کرنے کا عمل ہے اس کو وہ میکنائز کر سکے چینلائز کر سکے اس کو آرگنائز کر سکے تو یہ کچھ گزارشات تھے آپ صافی حضرات کے سامنے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور کوئی سال ہے